سادھ نہ کرو گے اسی کسک کے ساتھ تو پرماتما کا ساکشاتکار ہوگا اور اوپر لی برواد ہے اوپر نگہار بناٹھ مالا پھیر دی کہتے ہیں پرماتما کہتے ہیں اچھی بات ہے اگر اس منطر میں دھیان رہا ہے تو وہ سفل ہیں نہیں تو پرماتما کہتے ہیں جیویا تو مخمہ پھرے اور مالا پھرے کرما ہی کروانے ہاتھ میں اور منوہ تو چون دس پھرے یہ تو سمننا ہی ویشیس کسک کے ساتھ کہتے ہیں تب پرماتما ملے گا پھر اور دھان دیا ہے کہ ہردہ سدھ شریر سر سچی آتمات ہیں سچے ہردے سے اور ایسے دھان لگا ایسے ہی اس کو جیسے یہ کچھوے جو ہوتے ہیں کچھوے طلابوں میں رہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ باہر جھاڑیوں میں انڈے اتپن کراتے ہیں جو طلاب کے آس پاس جھاڑیاں ہوتی تھیں ان میں جا کر انڈے اتپن کراتے ہیں اور پھر رہتے ہیں جل میں تو اپنے ان باہر جھاڑیوں میں رکھے انڈوں کا پوسن وہ اپنی درشتی سے کرتے ہیں باہر سے جل میں کے اندر سے آپ نے دیکھا ہوگا یہ کچھوے ہم نے خوب دیکھے دوڑا پھر طلابوں میں تو انڈوں اتنی کرتے ہیں جاگرے انڈوں باہر نا اور انڈوں دیکھتے رہا اور ایک ٹک کافی دیر تک دیکھا ہم نے کوئی منٹ تک ایسے ایک ٹک دیکھتے رہتے ہیں وہ انڈوں کو ایسے دھیان سے پوسن دے رہے ہیں تو یہ ہمارا میڈیٹیشن ہے کہ جیسے آپ کی آنکھیں کھلی ہیں آپ بیٹھے ہو منتر کر رہے ہو جب آپ سارنام کا جاب کرتے ہو تو آپ کا میڈیٹیشن ساتھ میں چلتا ہے یہ ویدھی ہم اس کو اپدیش دیتے سے میں بتاتے ہیں تو ہمارا جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارا دھیان اس ست لوک میں ہے کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے ہمارا لوک یہاں نہیں ہے ہم ست لوک میں جائیں گے جیسے ایک علل پکسی ہوتا ہے اس کو آنل پکسی بھی بولتے ہیں آنل 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 آنے وائیو ہوتی ہے آنل اور وائیو میں بترنے والا وہ پکسی ہوتا ہے اب بہت سے پکسی ایسے ہیں بہت سے ایسے جانور بھی ہیں جن کی جاتی نشٹ ہوگی ہے شدگرنتوں میں ایک ایسے پکسی کا بیورن آتا ہے کہ وہ علل پکس کہلاتا تھا علل پنکھی پکسی وہ وائیو میں رہتا اوپر بہت اوپر کے ستھان پہ ہے اور وہ اوپر سے ہی انڈے چھوڑ دیتی ہے مادہ علل انڈے بھگوان کا والا چھوڑ دیتی ہے اوپر سے انڈے وائیو میں ہی آکاس میں انڈے پیدا کر دیتی ہے اور وہ کہاں کرتی ہے جہاں کیلے کے بن ہوتے تھے بن ایسے کیلے فسے رہتے تھے ایک دوسرے منو تو وہ اس ستھان کا ان کو آئیڈیا ہوتا تھا اسی کے واس پاس وہ گھومتے رہتے تھے اسی کیلے کے بن کے اوپر وہ اپنا ان کو آئیڈیا ہوتا تھا وہ ہی رہتے تھے وہاں سے انڈے چھوڑ دیتے تھے بھگوان والا اور وہ انڈا اچھا بھاری ہوتا تھا چار پانچ کیلو کا اور اوپر سے آتا گرڈ 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 کرتا ہوا اور آتے ہی وہ کیلوں کے برکسوں پر گرتا ہوا ان کے پیڑوں کو توڑتا توڑتا پھر زمین پہ زا کے گر کر گد سے پھوٹ جاتا اب وایو کی گرسن سے گرمی سے وہ پک لیتا اس میں بچہ بن جاتا اور ایک دم جس سیدھا کا دردی پہ گر جاتا تو بچہ بھی مر جاو ہے وہ کیلوں کے پتوں پر ایسے جھوئے پتوں پر گرتا جور سے ان کو توڑتا ہوا یعنی اس کی گتی کم ہو جاتی سپیڈ کم ہو جاتی اور پھر گرتے ہی پھوٹ جاتا پھر وہ پکسی چھوٹا بچہ وہاں کے انے پکسیوں میں رہتا ہے ان کے ساتھ میترتا رکھتا ہے اور کھاتا پیتا بھی ہے لیکن اس کے ہردے سے اس بات کی بھول نہیں گرتی یہ بھول نہیں پڑتی کہ میرا یہ ٹھکانا نہیں ہے اس کو ہر دن یاد رہتا ہے کہ یہ میرا ستھان نہیں ہے یہ میرا پریوار نہیں ہے میرا پریوار اوپر ہے پرماتمہ کی دی اس میں ایک ایسا گن ہوتا ہے تو وہ پل پل اس ماتا پتا کے لوک میں زانے کا وہ پریتن کرتا ہے اڑنا سیکھتا ہے جب وہ خوب اڑنا سیکھ لیتا ہے تو اس کا وہاں کے میٹروں میں کوئی میل نہیں رہتا وہاں کے پکسیم اس کا کوئی لنک نہیں رہتا لیکن زب تک رہتا تب تک ان سے خوب پیار سے رہتا ہے تو چلتے سمیں وہ کیا کرتا ہے جب خوب اڑ کر دیکھ لیتا اوپر تک تو اتنا بھاری پکسی بتایا ہے کہ چلتے سمیں وہ پانچ آتھیوں کو اٹھا لے جاتا تھا اپنے پنچوں میں فسا کے اپنے آتما دیکھ ہم نے اس بات پہ نہیں جانا ہے یہ تو ہماری جو سوچ ہے جیو والی ہے اور ہم نے صرف گیان سے لنک رکھنا ہے کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ ہم یہاں آکے گر گئے یہ ہمارا لوگ نہیں ہے اب پرماتما کو پانے کے لیے ہم نے اس علل پکسی کے انڈے بچے کی طرح یہ سورتی اٹھانی نہیں تھی کہ میرا پریوار وہاں ہے یہاں نہیں ہے جب تک ہمارا سنسار میں سمپرک ہے سم سے پیار سے رہیں اور جب ہم بکتی کر درد ہو جائیں گے خوب بکتی کمائی ہماری ہو جائے گی تب ہم اپنے ایٹومیٹکلی سیدھے اس بکتی کو لے کر اپنے ستلوک چلے جائیں گے اب اس کو کہا ہے کنج کرل ہری ہیت جب الال پنک گی نار الال پنک اب اس میں ایک پنک تیم ہے پرمات مہ کی امروانی میں تین ایگزامپل دے دیئے کنج کرل ہری ہیت جب کنج جیسے کرلاہٹ سے کلب لات سے کلوے سمر ہری ہیت جب پرمات مہ کو پیار سے ایسے پیار سے ایسے کسک سے جب اور الال پنک گی نار اس الال پکس کی طرح دگ مگ نہ ہو پاڑ کی طرح اڈگ اراد رہے وہ اپنے مات پتہ کے پاس جانے کا ست لوک میں جانے کا ہردہ سود شریر سر کچھ درشت نیہار اس ہردے روپی شریر روپی سرور میں سود ہردے سے اور کچھ درشت نیہار جیسے کچھ دیکھتا رہتا ہے ایک ٹک بھی اسے درشت نہیں ہٹاتا ایسے ہی آپ جی کا جو سکسم میڈیٹیشن دھان ہے ہمارا سکسم دھان کیسا ہے جو پتی بھرتا پتی سیرات آن پرز نہیں بھاوے بس اپی ہر میں سورت پری تم میں ایسے دھان لگاوے جیسے لڑکی کا وہاں ہو جاتا ہے اپنے مائک کے آ جاتی ہے لیکن اس کا اپنے پتی کے پرتی وہاں رہتے ہوئے مون رہتی ہے جکر بھی نہیں کرتی تو ایسا ہمارا دھان ہے جیسے لڑکی اسے ہٹتا نہیں تو ایسے ہی کہتے ہیں جیسے کچھپ درش نیہار ہم یہاں رہتے ہوئے بھی ست لوک جائیں گے ہماری کچھپ یعنی کچھوے جیسی نظر درش سکھم درش ست لوک میں جانے والی ایسے نرنتر بنی رہے تو تب ہم پرماتمہ پاویں گے ایسی سنگتی جو ملے تو ساہی سے بھینٹ یدی ایسا کوئی سنت ملے ایسی سنگت والا سنت ملے یہ مارک درش کرنے والا ملے تو وگوان پرافتی ہوئے گی پرماتمہ کا ساکھ ساتھ کار ہوگا اور اوپر لی برباد ہے جب مارے گا پھینٹ یعنی جیسے ایسی کسک نہیں اور سادھ نہ بھی کر رہے ہو تو کال تمہارے اوپر کبھی بھی اٹیک کر سکتا ہے جیسے سرج کے آگے بدرہ ایسے کر مچھ آرے پریم کی پون کر چط من جن جل تیز نی آرے اپنے اتمام ان گیان سے اور اس بگتی کے سادھ جب ایک ونمر تاوے گی ایک وسیش پریم جاگے گا بگوان کا اور وہ پس پریم کی دسہ بہت عجیب و گریب ہوتی ہے پرمات مہ کہتے ہیں پریم چھپا یا نہ چھپے جاگٹ پر گٹ ہو مخت تے چہ بولے نہیں پر نین دیت ہے رو جب آپ پرمات کی ام کوئی کتھا سنا کبھی ایسی کوئی چرچہ چلتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہے تو سمجھو آپ کی بھگتی یعنی وہ پریم کی پون شٹار ہوگی ہے اور پرمات مہ آوش سے ملیں گے بولو ست گرد پتہ پرمات مہ پورن برم ساری شرشتی کے رت تنہار کبیر دیو کبیر صاحب جی یہ وہ پرمیشور ہے جو انت کوٹ برم ہند کے کنٹرولر کل کے مالک سبھی آتماؤں کے زنک ارثات کل کے مالک ہے یہ وہی پرمیشور بنارس میں کاسی سہر میں سن تیرہ سو اٹھن میں جیشت سودی پورن ماسی کو ست لوگ سے چل کر آئے ایک نوجا شیسو کا روپ دھرن کیا اور کاسی سہر کے باہر ایک جنگل میں بنے لہر تارہ نامک طلاب میں کھلے کمل کے پھول کے اوپر پرماتما نوجا سے شروع میں براج مان ہوئے ان کو پھر نیرو نیمہ نام کے ایک جلاہ دم پتی اٹھا لے گئے وہ نیس انتان تھے پرمیشور کی پروریس جلاہ ورن میں ہونے سے وہ جلاہ کہلائے ہیں وہ پرماتما ایسی لیلا کرتے ہیں جس کے بارے میں وید جانکاری دیتے ہیں کیونکہ پویتر وید پویتر گیتہ جی یہ پرماتما کی مہیمہ سے اوت پروت ہیں اس پورن پرماتما کی جانکاری وہ کیسی لیلا کرتا ہے وہ کیسا ہے کہاں رہتا ہے یہ ان صدگرنتوں میں ودمان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان ماپورسوں نے جن کو پرماتما کا ساخشات کار ہوا جن کو بھگوان ملے انہوں نے بھی وہی گیان اپنی امرت وانی میں اپنے انبہو کی وانی میں لیپی بد کیا ہوا ہے اور وہ دونوں میل کھاتے ہیں پویتر ویدوں کے جو وہ لیکھ ہیں اور ساتھ میں جو سنتوں نے پرماتما کو دیکھا ان کی پرابتی ہوئی انہوں نے جو گیان دیا وہ سبھی سنت سنسکرت بحثہ سے اے پریچی تھے کوئی یہ سوچے کہ انہوں نے سدگرنتوں کو سمجھ کر یہ بول دیا ہوگا ایسا بھی نہیں تھا تو پنیاتما اب ہمیں پرماتما کو پہچاننا آتی آسان ہو گیا بہت ہی سلب ہو گیا اور پرماتما کو پہچان کر ہم اس کو پالیں گے اور ساتھ میں یہ بھی ہمارے لئے ایک سگھم بات ہوگی کہ ہم سدگرنتوں کو پڑ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں جو آج بھی ان میں غلیق ودمان ہے تو اس ستھ کو گرن کر کے ہم پرماتما پائیں گے بناتما پرتیک یگم پرمیس وراتے ہیں اور ان کا ادھے سے یہی ہوتا ہے کہ اس کال کے ظالم میں فسی ہوئی ان پیاری آتماؤں کو یتھارت گیان دے کر کے ست بھکتی کروا کے پھر اسی لوک میں لے چلوں جہاں سے یہ آئے تھے ہم سبھی آتمائیں یا چیٹی ہے خاتھی ہے رضا یا رنگ ہے ہم سبھی ست لوک کے واسی ہیں ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں اور جس کو ہم اپنے پربو مانتے ہیں یہ ہمارا پربو نہیں ہے یہ ہمارا مالک نہیں ہے یہ ہمارا پتہ نہیں ہے اس لئے اس کو ہمارے پرتی کوئی دیا نہیں ہے کتہ بنا رکھا ہے شر میں کیڑے پڑ گئی شر مارتا پھر رہا ہے کوئی کسی یونیم ہے کوئی کسی یونیم من اس جیون میں کون سکھی کسی کا بیٹہ مر گیا کسی کی بیٹی مر گی کسی اپ ٹینسن ہے کسی نے ہمارے کو اس لئے دیا ہے کہ ہمیں دکھی دیکھ ہمارا پتہ دکھی ہوگا